جی السلام علیکم to all of you how are you all اب بیٹا اب جو ہم اپنا next question ہے وہ 16 اب conversions کی طرف move کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ conversions کس طرح ہیں اب ہم نے سب سے پہلے دیکھیں پہلے ہمیں تھا ایک statement دی گئی تھی کہ آپ نے اس compound کو اس طرح ان کے ساتھ reaction کروا کے اب جو product بننا ہے وہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پہ کیا ہے کہ اب بتائے کیا ہوا یہ compound آپ کے پاس ہے اب اس کو کس طرح کس میں convert کرنا ہے tertiary butyl alcohols میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب یہ proper instruction دیکھیں ملکہ یہ conversion ہے ان چیزوں کو ہم کیا بولتے ہیں یہ conversion ہے ٹھیک ہے اب ہمارا جو first reaction ہے وہ start کرتے ہیں ایسی tone into tertiary butyl alcohols اب آپ نے یاد رکھنا ہے جب ہم ایسی tone LDHATS ایک keys میں آپ کے سامنے لکھ دیتی ہوں تاکہ ہم جو ہے نا چلیں اس کو بعد میں ہمیں raise نہ کرنا پڑے اچھا تھی جیسے میں نے keys لکھیں تھی الکینز الکینز کی جب oxidation کرواتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتے ہیں جی alcohols alcohols کی oxidation aldehyde اب یہاں وہ aldehyde بھی ہو سکتے ہیں یا وہ ketones بھی ہو سکتے ہیں aldehyde یہاں پھر وہ ketones ہو سکتے ہیں اچھا جی اب aldehyde کی tone کی oxidation کرواتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں carboxylic acids carboxylic acids یہ oxidation ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ والی کیا ہے جی oxidation لیکن اگر ہم اس کو اس والی کو جیسے یہاں سے تو اگر یہاں پہ آرہے ہیں ہم top to bottom آرہے ہیں تو oxidation ہو رہی ہے اور اس طرح میں نے keys لکھیں لیکن اگر ہم bottom to top move کریں تب ہمارے پاس آتی ہے reduction ٹھیک ہے نا تب ہم کیا کرتے ہیں جی reduction ہو رہی ہوتی ہے ہمارے پاس اب دیکھنا ہے آپ نے یہاں پہ acetone ہے جو کہ ketone ہے ketone کی کس میں لے کے جانا ہے alcohols میں جب ہم ketones کو alcohols میں لے کے جائیں گے تو مطلب کیا کروانی پڑے گی ہمیں reduction کروانی پڑے گی صحیح ہو گیا اب اگر alcohols میں یاد رکھنا ہے ایک کمپونڈ ہم نے ایک طرح سے ڈسکس کیا تھا کہ گریگنار ریاجنٹ کے بارے میں بات کی تھی جب ہم نے گریگنار ریاجنٹ کی reactions کروایا تھا aldehyde formaldehyde ketones کے ساتھ ہمارے پاس products جو بنے تھے وہ کیا بنے تھے alcohols کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بات دوسری جو ہے کہ گریگنار ریاجنٹ basically numbers carbon numbers جو تعداد ہے اس کو بڑھانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے گریگنار ریاجنٹ ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا reaction کس طرح ہوتا ہے further continue کرتے ہیں اس کو acetone acetone کا reaction ہونے لگا ہے acetone کیا ہوتا ہے جی دونوں سائٹ پہ methyl group CH3 CH3 plus again گریگنار ریاجنٹ کا reaction جیسے کہ CH3 بیوٹائل ہے جیسے اب بھی دیکھیں کی ٹون میں نا تین کاربن ایک دو تین اگر ہم ایک کاربن والا ہی ریگنار ریاجنٹ لیتا ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں MGBR چلیں جی یہ ریگنار ریاجنٹ ہے اب دیکھیں اس کے اوپر partial positive اس کے اوپر پارشل positive اس کے اوپر negative ٹھیک ہے اب اس کاربن کے بات کریں پارشل positive اس کی negative اب یہ جو ہے basically یہ کیا کرے گا اس یہ والا کاربن ادھر ریکٹ کرے گا اور یہ جو electrons ہیں further move دیکھیں دیکھیں ریگنار ریاجنٹ اگین کاربن کاربنال کمپاؤنڈ اس کے ایک سائٹ پہ کیا لگیا ہے CH3 CH3 اور Oxygen ہے Oxygen کے اوپر negative charge آیا ہوا ہے تو یہ جو negative charge ہے یہ MgBr کے ساتھ reaction ہوگا اس کا attachment ہو جائے گی ٹھیک ہے sorry Mg Br آ گیا یہاں پہ یہ positive یہ negative اب کاربن کے ساتھ توڑ کے لگا ہوا ہے دیکھیں CH3 ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہونے لگیا ہے acid hydrolysis HO OH اب H OH H کے اوپر positive OH کے اوپر negative جو Oxygen ہے اس H کے اوپر move کرے گا یہ جو OH ہے یہ اس کاربن کے اوپر ٹھیک ہے نا اب کیا بنے گا یہ والا کاربن اور Oxygen کے ساتھ کیا لگ جائے گا OH sorry Oxygen جو ہے یہاں پہ سے نکل جائے گا اور یہ والا OH یہاں پہ لگ جائے گا اور یہ CH3 ہے باقی سارے آگے CH3 اور CH3 اب دیکھیں اب نکلا کیا ساتھ میں Mg B اور BR اور ایک سائٹ پہ کیا ہے جی OH ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ گوڑ سے دیکھو الکوہل بھی بان رہی ہے ترشری ہوتی ہے ترشری الکوہل بھی وہ ہوتی ہے جو کہ functional group alpha carbon کے ساتھ تین بیٹا کاربن اٹیچ ہوں لیک دیکھو اب یہ الکوہلی group ہے اس کے ساتھ alpha carbon یہ ہے اب alpha carbon کے ساتھ تین بیٹا کاربن ہونی چاہیئے تو تب ہی ترشری میں کنسیڈر کی جاتی ہے ایک بیٹا کاربن یہ ہو گیا ایک یہ اور ایک یہاں پہ ہو گیا تو مدب تین بیٹا کاربن اور ترشری الکوہل اور بیوٹائل ٹوٹل کاربن کتنے ہونے چاہیئے بھئی چار ایسی الکوہل جس میں ٹوٹل چار کاربن ہو اور دیکھو یہاں پہ چار کاربن نہیں ہیں ایک دو تین اور چار چار کاربن ہمارے پاس آگے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ایک فرسٹ کنورجن ایسی ٹون انٹو ترشری بیوٹائل الکوہل الکوہل میں یہ کنورٹ ہو گیا اب بیٹا یہاں پہ ہمارا ایک فرسٹ ریاکشن ہو جاتا ہے اور سیکنڈ ون ایس اب سیکنڈ ریاکشن کی بات کر لیتے ہیں ہم وہ کیا ہے کہ پروپا نون انٹو ٹو پروپا نول پروپا نون انٹو ٹو پروپا نول یہ یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے آپ کے لیے ایک ایڈنٹیفکیشن کے لیے کہ جس کے انڈ میں او ایل ہوتا ہے بسیکلی یہ پروپا نول الکوہلک فیملی کا پروپا مینز کہتے ہیں تین کاربن والی اب او ایل ہے تین کاربن والی مطلب الکوہل ہوگی ٹھیک ہے پروپا نول کا مطلب تین اور یہ کیا ہے الکوہل اب یہاں پہ دیکھو جس کے انڈ پہ او این ای آتا ہے تو بسیکلی وہ ہوتے ہیں کی ٹونز کی فیملی سے ٹھیک ہے کی ٹونز اور کتنے کاربن والے تین مطلب وہ کس طرح ہوگی کاربنل گروپ تو ہو گئی نا کی ٹونز میں فنکشنل گروپ ہے اور اس کے دونوں طرف ہی کاربن ہوں گے یہ دیکھو ایک دو تین ٹھیک ہے یہ کیا ہوگی جی تین کاربن والے کی ٹونز اور ان کا جب اس کو کس میں کنورٹ کرنا ہے پروپا نول مطلب الکوہلز میں کنورٹ کرنا ہے 3 پروپا نول اب اس کو کس طرح ہوتا ہے جب الکوہلز میں ہم کنورٹ کرتے ہیں تو یاد رکھے گا اگین ہم کس کو لیں گے آپ نے یہاں پہ پروپا نول کی بات کرنا ہے پروپا نول انٹو پروپا نول تو ہم جب ریڈکشن کرواتے ہیں یا اکسیڈیشن کرواتے ہیں کی ٹونز کی جب ہم کی ٹونز کو ہم نے الکوہلز میں لے کے جانا تو ہم کیا کرواتے ہیں ریڈکشن کرواتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کیا کرواتے ہیں جی ریڈکشن اب ریڈکشن اگر ہم ایڈ کروائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ کاربن کی ضداد مزید بڑھ جائے گی لیکن کنڈیشن یہاں پہ کاربن کی ضداد ہم نے بڑھانی نہیں ہے یہاں پہ پروپا نول ہے تین کاربن یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ بھی تین کاربن ضروری ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم ریڈکشن کریں گے ہم سمپل ہائیڈوجینیشن کروائیں گے اس کی اگر ہم سمپل ہائیڈوجینیشن کرواتے ہیں یہ پریسس آف نکل کیٹیلیسٹ نکل اور پلیٹینم کیٹیلیسٹ کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم راپس کی ٹون ہو گیا اس کی ہم نے کیا کروائی اس کی ہم نے کروا دی بھئی ریڈکشن کروا دی اب تین کاربن والے جو ہیں پروپا نول کی ہم بات پروپا نون کی بات کر رہے ہیں ہاں جی بھئی یہاں پہ کیا ہوگا ہمارے پاس ہمارے پاس ایک کاربن اس آکسیجن کے ساتھ لگ جائے گا اور ایک کاربن ہمارے پاس کس کے ساتھ لگے گا اس کاربن کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم کر لیتے ہیں اپنے ریڈکشن کو فردر کانٹینیو کرتے ہیں کہ ایک ہائیڈوجین ہے اس آکسیجن کے ساتھ اور ایک ہائیڈوجین ہے اس کے ساتھ بھئی دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے ریڈکشن ہوتا ہے CH3 اور CH وہ کاربنیل گروپ کے ساتھ جو تھا O اس کے ساتھ H آگیا اور ایک ہائیڈوجین اس کاربن کے ساتھ آگیا اور ساتھ میں کیا لگا جی CH3 آپ دیکھو تین کاربن والی الکوہل ہے کی نہیں ایک دو تین اور دیکھو ون ٹو تھری تو ٹو پروپانول مطلب تین کاربن ہے اور دوسرے کاربن پر فنکشنل گروپ لگا ہوا ہے الکوہل کا تو ہم اس کا نام دیتے ہیں جس کاربن کے اوپر لگا ہوا پہلے ہم جو کرتے ہیں سیکنڈ کاربن 2 پروپا مطلب پروپا کس پہ آگیا تین کاربن اور نول پروپا نول OL جو اینڈ پہ آگیا مطلب دوسرے کاربن تین کاربن ٹوٹل ہیں اور دوسرے کاربن پہ OH گروپ لگا ہوا ہے تو ہمارے بس کے آگے یہ الکوہل کا ایک رییکشن ہو گیا اچھا پیٹھا یہ تو دوسرا رییکشن تیسرا رییکشن کی بات کرتے ہیں ہم جو کہہ پروپا نل پروپا نل ٹھیک ہے پروپا نل سیم اسی طرح ہی ہوگا کہ اس کی ہم نے کیا کرنی ہے پروپا نل ہے تھرڈ رییکشن is پروپا نل مطلب الڈ ہائیڈ انٹو ون پروپا نل اچھا پیٹھا دیکھو ال جس کے انٹ میں ہوتا ہے وہ الڈ ہائیڈ کی گروپ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے الڈ ہائیڈ کی فیملی سے بلاؤن کرتا ہے اور OL جس میں ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے الکوہل اب کیا ہوگا جی اس کا ہم وہ لکھ لیتے ہیں فارمولا اب اس کا فارمولا لکھتے ہیں جی کاربونیل کمباؤن ہے ہمارے پاس اور کیا ہوگا جی ایک سائیڈ پہ CH3 ایک سائیڈ پہ ہائیڈ ریجن اب اس کا رییکشن کس طرح ہوگا اگین اسی طرح ہائیڈ ریجنیشن کروانی ہے کیونکہ ہم نمبر آف کاربن ایٹم نہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں جب ہم نمبر آف کاربن ایٹم نہیں بڑھانا چاہتے اگر ان کیس ہمیں آگے ہم رییکشن اس طرح پڑھیں گے کہ ہم نمبر آف کاربن انکریز کرنے ہیں تو ہم گرگنار ریاجن کی ایڈیشن کروائیں گے لیکن یہاں پہ دیکھو اس میں اس کی کنوریجن کہاں سے کہاں ہو رہی ہے سیم کاربن ہے ادھر بھی اور ادھر بھی سیم کاربن تین کاربن یہاں پہ تین کاربن یہاں پہ تو ہم جب سیمپل کروانے ہیں تو ہم کیا کریں گے ریڈکشن کروائیں گے نیکل کیٹیلیسٹ کی پریسنس پہ اب اگین کیا ہوگا جی ایک ہائیڈ ریجن یہاں پہ اور ایک ہائیڈ ریجن ٹھیک ہے نا اور ایک ہائیڈ ریجن کیا ہوگا یہاں پہ او اور ساتھ میں کیا آجے گا او آلیڈ تھا اس کے ساتھ ایک بانڈ زرشی بات ہے بریک ہو جائے گا اور ساتھ میں ایچ ٹھیک ہو گیا اور ایک ہائیڈ ریجن آلیڈ یہاں پہ لگا ہوا ہے تو ہمارے پاس کیا آگیا جی ون پروپا نول آگیا اب ہم پروپا نول یہاں پہ جو ایک کاربن انکریز ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم CH3 CH2 CH3 اور یہاں پہ CH2 یہاں پہ ایک اور کاربن ہمارے پاس لگے گا CH3 یہاں پہ CH2 دیکھو بھئی یہاں پہ پروپا نول ہے میں نے یہاں پہ تین کاربن لے لئے ایک دو تین ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا ایک دو تین اور فرسٹ کاربن کے اوپر کیا لگا ہوگا جی OH گروپ لگا ہوگا ہے اب OH گروپ تو لگا ہوگا یہاں پہ اب یہ فرسٹ کاربن پہ لگا ہے تو 1 پروپا and آگے OL ٹھیک ہے یہ ہماری کنورین نمبر 3 ہو گئی کہ ہم نے تین کاربن والی الڈی ہائیڈ لیے اور اس کو کنورٹ تین کاربن والی الکوہل میں ہی کروایا ٹھیک ہے آگے فردر ہم کس کی بات کرتے ہیں فورتھ ہلی آگے فورتھ سٹیٹمنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے جی فورتھ سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے میتھانل انٹو ایتھانل اب ایک کاربن والے فورم الڈی ہائیڈ کی ہم نے کس میں لے کے جانا ہے ایسیڈ الڈی ہائیڈ میں تو ہم کیا کریں گے اب یہ ہم نے دیکھنا ہے میتھانل انٹو لکھ لیتے ہیں پہلے ہم میتھانل انٹو ایتھانل اچھا جی میتھانل انٹو ایتھانل سب سے پہلے میں نے یہاں پہ کیا کروانا ہے کاربن نمبر انکریز کروانا ہے کاربن نمبر انکریز کروا کے after that پھر میرے پاس جب میں کیا کروں گی ایڈیشن کروں گی اس کی گرگنارٹ ریاجن کی ٹھیک ہے نا میتھانل لے لو میتھانل کیا ہے فورم الڈی ہائیڈ بسیکلی ٹھیک ہے نا کاربن آئیل کمپاؤنڈ اور ایک سائٹ پہ ہائیڈروجن ایک سائٹ پہ بھی ہائیڈروجن آگے رییکشن کس کے ساتھ ہوگا یہ یاد رکھیں اپنے CH3 MG ساتھ میں BR یہ گرگنارٹ ریاجن ہے صحیح ہو گیا گرگنار ریاجن یہاں پہ چارجز دیکھ لیں نیگٹیو پوزیٹیو پھر اس کے بعد نیگٹیو پوزیٹیو نیگٹیو یہ کاربن کیا کرے گا یہاں پہ اٹیک کرے گا یہ دینسٹی یہاں پہ آگے الیکٹرون کی موو ہو جائے گی اب دیکھو یہاں پہ کاربن اگین یہ والا ایک سائٹ پہ کیا لگے ہوئے ہیں جی ہائیڈروجن ایک سائٹ پہ ہائیڈروجن اب اوکسیجن کے اوپر جو نیگٹیو چارج ہے اب اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میرا ایک ہی بانڈ کیوں بنا ہے جبکہ میرے دو بانڈ بنے جائیں ٹھیک ہے اب یہ جو ایک بانڈ ہے وہ فردر MG BR کے ساتھ بنا لے گا MG BR کے ساتھ فردر اس کے ساتھ ڈائریکٹ بانڈ بنایا ہوا وہ اس طرح آجے گا چی ایش تری اب دیکھو یہ کمپاؤنڈ کیا بنا اب فردر اس کی ایسیٹ ہائیڈرولیسی ہوئی HO تو اب دیکھو بھئی اوکسیجن نے کیا کیا ڈائریکٹ اس کے ساتھ بانڈ بنا لیا اور یہ جو OH یہ کاربن کے ساتھ جا کے بانڈنگ کر لے گا ٹھیک ہے اب کیا بنے گا کاربن اس ون اور ہمارے پاس یہ جو اوکسیجن OH ایک سائیڈ پہ اور ایک سائیڈ پہ کیا ہے ہمارے پاس لگا ہوا کاربن کے ساتھ CH3 یہاں پہ دو ہیں یہ ہمارے پاس کیا بن گئی یہ ابھی الکوہلز بنی ہے لیکن اب ہمارے ریکشن کمپلیٹ نہیں ہوا یاد رکھو بیٹا ہم نے کس میں جانے ایتھانل میں ابھی ہم نے جس کاربن کی جو تعداد ہے اس کو انکریز کیا ہے ٹھیک ہے اب اس یہ الکوہلز کی اگر دیکھو ابھی ہمارے پاس الکوہل بنی ہے ابھی ہمیں الکوہل سے الڈی ہائیڈ میں جانے ہیں الکوہل سے الڈی ہائیڈ میں جانے ہیں ہم کیا کروائیں گے اِس کی یہاں پہ ؟ آکسیڈیشن کروائیں گے الکوہلز کی ہم کیا کروائیں گے جیسے CH3 یہاں پہ کیا ہے جی CH2 اور آگے OH پلاس آکسیڈیشن کروائے ہیں کس کی پریسنس میں یاد رکھیں بھئی کوئی بھی ہم اوکسیڈائزنگ ایجن لے لیتے ہیں کے ٹو سی آر ٹو او سیون یہاں پہ لے لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا جی اوکسیڈیشن کروانے لگے ہیں یہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے اب دیکھو اوکسیڈیشن کروائیں گے نا کیا بنے گا ہمارے پاس ایتھانل یہاں پہ ہمارے وارٹر کا ایک مولیکل ریموو ہوگا ایک ہائیڈیجن جو ہے ہمارا یہاں سے ایک ہائیڈیجن ہمارا کہاں سے دیکھ لیتے ہیں فرز کریں یہاں سے وارٹر کی مولیکل اس نے کیا کیا کہ اوکسیڈ یہ والے اوکسیڈن ان دو جو ہائیڈیجن ہیں ان کو ریموو کروایا کیا بنا ہمارے پاس کمپونڈ یہ دیکھیں یہ کاربن کاربن کے ساتھ جو ہے ڈبل بونڈ ایک ہائیڈیجن یہاں سے ایک ہائیڈیجن یہاں سے سوری اس کو میں اس طرح کر لیتی ہوں کہ ایک ہائیڈیجن یہ ایک ہائیڈیجن اوکسیڈ نے اس کو لیا اور ایک ہائیڈیجن ادھر سے لے لیا اب یہ دیکھو ایک ہائیڈیجن تو لگا ہوا کاربن کے ساتھ اور یہاں پہ اوکسیڈ رہ گیا اوکسیڈ جبکہ ابھی ادھر ایک بونڈ اس کا بریک ہوا ایک بونڈ موجود ہے تو یہ کیا کرے گا اس کے ساتھ ہی ڈبل بونڈنگ کر لے گا صحیح ہے اب یہ دیکھو بھئی اگر میں اس کو کس طرح لکھ سکتی ہوں سی ایچ تھری کاربنیل کمپاؤنڈ اور ساتھ یہ ساتھ ہائیڈیجن لگا ہوا ہے تو یہ دیکھو یہ میرے پاس جو کمپاؤنڈ بنا ہے یہ ایسی ٹیلڈی ہائیڈ ہے ایسی ٹیلڈی ہائیڈ مطلب اس کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے ایتھا نل ایتھا نل کمپاؤنڈ ایتھا نل بیسکلی دو کاربن والے الڈی ہائیڈ کو کہتے ہیں تو بیسکلی دو کاربن نہیں ہے کاربن نمبر ورن کاربن نمبر ٹو ٹھیک ہو گیا نا یہاں پہ میرے پاس دو کاربن ہیں یہاں پہ تو میں نے کہاں سے ریکشن سٹارٹ کیا فارمیل ڈی ہائیڈ کا جب ریکشن کروایا گریگنار ریائیڈ کے ساتھ کیوں کروایا میں نے جسٹ اس کے کاربن ایٹم کی جو تعداد ہے اس کو انکریز کرنا چاہا ٹھیک ہے میرے پاس ہوگی لیکن بنا کیا الکوہل اب الکوہل کی میں دیکھوں اگر میں نے یہ جو کیز لکھی ہوں نہیں ان کو دیکھو الکوہل سے میں نے الڈی ہائیڈ میں جانے تو مجھے اوکسیڈیشن کروانی پڑے گی میں نے کیا کیا کہ اس کی اوکسیڈیشن کروائی اس کے بعد میرے پاس کیا بنا یہاں سے ایک وارٹر کا مالیکیول ریموو ہو گیا اور ساتھ میں کیا بن گیا جی ایتھانل جو مین ہمارا جو پروڈک تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا چا بھی فیفتھ ریکشن کی طرف موف کرتے ہیں مرپس فیفتھ ریکشن کیا ہے اس کی سٹریٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں جی بھی فیفتھ ریکشن ہے ایتھانل انٹو پروپانون مطلب الڈی ہائیڈ کا جو کمپاؤنڈ ہے ایتھانل انٹو پروپانون اگر ہمیں جو تعداد ہے اس کی انکریز کرنی پڑے گی سیم اسی طرح ہی دیکھ لیتے ہیں ایتھانل انٹو انٹو پروپانون مطلب کیا الڈی ہائیڈ سے ہمیں کی ٹون میں جانا ہے الڈی ہائیڈ سے ہمیں کیا کرنا جی کی ٹون میں لے کے جانے اب ہم کی ٹون میں جب جائیں گے تو دیکھئے گا یہ بہت مزے کا ریکشن ہونے والا ہے تو ہم کیا کریں گے ادھر لکھ لیتے ہیں ایتھانل کاربنائل کمپاؤنڈ ایک سائٹ پہ سی ایش تری ایک سائٹ پہ ہائیڈروجن اور اب کس کی ایڈیشن ہوگی ہمیں کاربن ایٹمز ہیں ان کو انکریز کرنا ہے ان کو انکریز اب ہم کریں گے یہ دیکھو تو ہمیں پھر اگین گرگنال ڈی ایجنڈ کا جو یوز کرنا پڑے گا سی ایش تری ایم جی اور ساتھ میں بی ایر پلس ٹھیک ہے اگین اس کی چارجز کی طرف دیکھ لیتے ہیں اوکسیجن جو کہ پارشل نیگٹیف کاربن پارشل پوزیٹیف بی ایر جو ہے نیگٹیف مگنیشن پوزیٹیف اور کاربن نیگٹیف اب کیا ہوگا جی یہ والا جو کاربن ہے ادھر اٹیک کرے گا ہمارے پاس آپ ریکشن کس طرح ہوگا یہ دیکھتے ہیں فردہ ریکشن ہوگا جی کاربن یہ والا اوکسیجن جو ہے ایک بانڈ بریک ہو جگا جو اگے موف کی ہے اس کا جو ایک بانڈ وہ بریک ہو کے تو یہ ایم جی بی آر کے ساتھ بانڈ بانا لے گا ایک سائٹ پر ہمارے پاس کیا لگا ہوا ہے سی ایش تری ایک سائٹ پر جی ہائیڈر جن ہے اور جو نیکس نیو بانڈ بانا ہے وہ سی ایش تری کے ساتھ بانائے ٹھیک ہے سی ایش تری کے ساتھ یہ اوکسیجن یہ پوزیٹیو اب کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو ریس کر دیتے ہیں اچھا جی فردہ ہم نے ایسیٹ ہائیڈولیسز کروانی ہے ایچ او ایچ ایچ پوزیٹیو او ایچ نیگٹیو ٹھیک ہے اب کیا ہوگا جی ایچ جو ہے یہ والا اوکسیجن کے ساتھ اٹیک کرے گا اور یہ جو او ایچ ہے اس کاربن کے اوپر تو ہمارے پاس بننے والا پروڈکٹ ہے وہ کیا ہوگا کاربن کاربن کے ایک سائٹ پہ سی ایش تری ایک سائٹ پہ ہمارے پاس ہائیڈوجن ایک سائٹ پہ سی ایش تری اگین اور یہاں پہ کیا ہوگا او اچ ابھی دیکھو یہ الکوہلز میں کنورٹ ہوا کون سی الکوہلز میں کنورٹ ہوا ابھی سیکنڈری الکوہلز کی بات کر رہے ہیں ہم اس میں کنورٹ ہوا ساتھ میں کیا بنا ہوئے ہمارے پاس M, G, B, R, O, H ٹھیک ہے اب اس الکوہلز کو اگر ہم فردر اوکسیڈائز کروائیں الکوہلز کو ہم نے کیٹون میں لے کے جانے ہیں کیٹون میں لے کے جائیں گے تو اوکسیڈیشن کروائیں گے اگن اسی طرح جیسے ہم نے یہاں پہ کروائے تھا دیکھیں بھائی C, H کیا بنا ہوئے ہمارے پاس C, H, 3 کاربن O, H یہاں پہ آگیا اور ایک جو ہائیڈوجن ہے ہمارے پاس جو لگا ہوا ہے C, H, 3 اور ایک ہائیڈوجن یہاں پہ اب یہ دیکھو بھائی یہاں پہ کیا ہونے لگا ہے اس کے اوپر لون پیر تو مجود ہے نا آکسیڈن کے اوپر یہ ایک ہائیڈوجن یہاں سے لے گا ایک ہائیڈوجن کیا کرے گا یہاں سے اس کو یہاں سے ڈرائگ آؤٹ کروا کے کیا پروڈک بنے گا تب دیکھئے گا ایک بان یہاں سے بریک ہو رہا ہے ایک آکسیڈن کا بان یہاں سے اب دیکھو کاربن کا بھی ایک بان ٹوٹ رہا ہے اور اکسیڈن کا بھی ایک بان ٹوٹ رہا ہے تو C, H, 3 اور کاربن تو کاربن اور اکسیڈن آپس میں کیا کر لیں گے دول بانڈنگ شو کر لیں گے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ سٹیبل ہو جائیں تو دیکھو بھائی پروپا نون بن گیا تین کاربن والی ایک دو تین کاربن والی کی ٹون بن گی تو یہاں پہ ہم نے کہا ہا تھا یہ والا پروپا نون اس کا نام کیا ہے اس کو ہم بیسکلی ایسی ٹون بھی کہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو نام دے دیں گے پروپا نون ٹھیک ہے اور ساتھ میں کیا نکل گیا ایک وارٹر کا مولیکیول بیٹا یہ فرسٹ فائیو کنورجنز ہم نے کر لیں آگے ہم اپنی نیکس موف کرتے ہیں نیکس ویڈیو کی طرف ٹھیک ہے اوکے بیٹا ٹیک ایڈ ایف سیل ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بیلتا رہے